پروگرام کا ہم اختیام کرتے ہیں ایک اچھی خبر کے ساتھ وہ ہم پہلے ڈسکس بھی کرتے رہے ساری دنیا میں خبریں چال رہی ہیں آزربائی جان اور آرمینیا کا جو معاملہ ہے تو آزربائی جان وہ معاہدہ اب ان کا ہو گیا ہے اور جو ایک عرصے سے علاقے آرمینیا کے پاس تھے اب وہ خالی کرنے پر راضی بھی ہو گئے ہیں دسکت بھی ہو گئے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے جنگ بھی ختم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے علاقے بھی بازیاب ہو گئے چلیں یقیناً اچھی خبر ہے اور ایسے محول میں جہاں ہم سیاسی بنیاد پر ریاستوں میں تقسیم ہو کے قومی ریاستے بن گئے ہیں اور ملت کا تصور گم ہو رہا ہے ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں جو ملت اسلامیہ کے اندر خوشی کی لہر ہے وہ اس بات کی غماز ہے وہ جیسے اقبال نے کہا کہ بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی یعنی ہماری جو سیاسی تقسیم اور سیاسی بنیادوں پر جو مختلف ہم نے لکیریں بنائی ہوئی ہیں اس سے باہر نکل کر سوچنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ ایسا ہی موقع ہے اور ملت کے اندر جو خوشی کی لہر دوڑی ہے اور پوری ملت اسلامیہ خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ اور یہ جو رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہمیں ایک خوشی اور خوشگواری کا احساس دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایمان کی علامت بھی ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور مسلمانوں کے درد میں ہمیں بھی درد محسوس ہوتا ہے اور جو قرآن نے کہا کہ دوستی اور دشمنی کا میعار بھی یہی ہے کہ ان تمسس کم حسنت ان تسوہم و ان تصب کم سیعت و یفرحو بیہا کہ دوستی اور دشمنی ہوتی یہ ہے کہ کسی کی خوشی آپ کو خوشی دے اور کسی کی دشمنی جو ہے کسی کی کوئی برائی وہ آپ کو بھی درد میں امتلا کر دے اسی کو دوستی کا اور اسی کو دشمنی کا میعار قرار دیا گیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں بھی خوشی ہے الحمدللہ اور ملت اسلامی ساری خوش ہے اور خاص طور پر جو آزربائی جان کا یہ جیسچر ہے کہ انہوں نے یہ فتح کر کے لیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں آرمینیا والوں نے وہ جگہ چھوڑی ہے اور وہ پیچھے اٹھے ہیں وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے اٹھے ہیں لیکن یہ ایک فتح ہے اور فتح چھوٹی ہو یہ بڑی وہ بہرحال فتح ہوتی ہے اور وہ آزربائی جان کی فتح یقینا ہم پورے مسلمانوں کی فتح ہے ہمیں اس پر خوشی بھی بنانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق دے اور ہم سب کو بطور ملت فتح عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ میرا خوال ہے یہ ناظرین اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی جیسے یہ ایک اچھی خبر ہم نے سنی کہ مسلمانوں کے کچھ علاقے انہوں نے بازیاب کرائے بڑے عرصے کے بعد اس پر ہمیں خوشی ہے دعا ہے کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اور برما کے حوالے سے بھی ایسی ہی خوشیاں اور خوشخبریاں اللہ تعالی سنائے اور ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی جن کے پاس زمین نہیں ہے انہیں زمین ملے جو آزادی چاہتے ہیں انہیں آزادی ملے کلمہ پڑھنے کی آزادی ملے اور اسلام پہ عمل کی آزادی ملے اور ہم جو آزادی لے چکے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو بات کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحمل حلم اور حکمت کے ساتھ اس پہ ہم عمل پیرا ہوں